اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں شکر ہے اللہ کی ذات کا تو آج کا ویلوک شروع کرتے ہیں میں نے کہا چلیں آج شام ہو رہی ہے شام کا بھی سماح آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ذرا آسمان پر بادلوں کی خوبصورتی ماشاءاللہ سے بہت زبردست بہت خوبصورتی ہے اس رب کی شان ہے یہ دیکھیں کیسی خوبصورتی ہے اس رب کی اللہ خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اللہ پاک اس کو خوبصورتی پسند ہے اس لیے اس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے دیکھیں شام ہو رہی ہے پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں بہت زبردست سماح ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کے ساتھ یہ تھوڑا سا ویلوک شام کا بھی بنا لیتی ہوں جب میں یہاں آئی تھی چوبیس سال پہلے تو یہاں کوئی بھی ایسے گھر نہیں تھے اتنے پلاوٹ ہی پلاوٹ ہوتے تھے اب چاروں طرف گھری گھر ہیں چاروں طرف گھری گھر ہیں یہاں پر ہم میرے پیچھے کچھ معذرت چاہتے ہیں آوازیں بھی آ رہی ہوں گی شام کا ٹائم ہے کیونکہ چھت پر آئی ہوں تو بچے گلی میں کھیل رہے ہیں وہ شور شرابہ کر رہے ہیں بہت خوبصورتی ہے یہ ہمارے گھر میں دو ٹینکیاں بھی لگی ہوئی ہیں پانی کی یہ مالک مکان نے ہمیں دو ٹینکیاں لگوا کر دی ہوئی ہیں اس لیے کہ نیچے بھی رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی رہتے ہیں اوپر تو ہمارے ویسے پانی کا بہت مسئلہ ہو گیا تھا تو انہوں نے پھر ہمیں بورنگ کروا کر دی ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت اندرستی دے وہ بہت بیمار ہوئے ہیں شکر پیشنٹ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہتری کا معاملات کرے بہت نائس انسان ہے بہت ہی نائس انسان ہے ان کا گھر بھی اچھا ہے اور وہ خود بھی بہت اچھے ہیں آپ سب سے میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے لئے دعا ضرور کرنا کہ اللہ پاک انہیں صحت اندرستی دے شفائی کاملات آ کرے اچھا یہ دیکھیں ذرا کیا خوبصورتی ہے میرے رب کی یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے ہم اس کے بیک سائٹ پر رہتے تھے یہ میرے گھر کی بیک سائٹ ہے جہاں کہ میں آپ کو یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو ہم لوگ ادھر رہتے تھے بیک سائٹ پر شہر سے ہم نے اپنا گھر سیل کیا تھا تو پھر ہم لوگ یہاں آ گئے تھے آج سے تقریباً تیس چوبیس سال پہلے کی بات ہے جب ہم لوگ یہاں آ گئے تھے تو ہم نے پھر یہاں پر بھائی نے بھائی کا گھر تھا کچھا سا گھر تھا جب میں یہاں رہتی تھی میرا بڑا بیٹا بہت چھوٹا سا تھا اس وقت وہ ڈیرھ سال کا تھا جب میں یہاں آئی تھی اس کے ساتھ تو اب تو ماشاءاللہ جوان ہے خیر سے تو اس وقت واقعی یہاں پر بہت کچھے گھر تھے پلارٹ تھے اب اتنی امارتیں بن چکی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بن چکے ہیں گھر یہاں پر اب اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ انسان یہاں پر کوئی اپنا گھر بنا لے اور زمین بھی بہت مہنگی ہے یہاں کی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بادل کتنی خوبصورتی سے آ رہا ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اس رب کی اس رب کی شان ہے یہ میرے اللہ کا کرم ہے تو میں نے کہا چلیں آج روز صبح کی بناتے ہیں ویڈیو تو آج شام کی بھی بناتے ہیں یہ سورج جا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ سورج سب کے لئے کل خوشیوں کا پیغام لے کر آئے ہماری زندگی میں بہت اچھا سماع لگ رہا ہے شام کا رندے بھی اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اس رب کی آس پر شام کا ٹائم ہے بچوں نے بھی گلی میں کافی شور بچائے ہوا کھیل رہے ہیں اس لئے یہ آواز آ رہی ہوگی میرے پیچھے سے چاہتی ہوں لیکن میں کیا کروں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں دکھاتی ہوں یہ فرنٹ ہے ہمارے گھر کا یہ چھت گریل لگی ہوئی ہے یہ دیوار پر چھوٹی یہ باقی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوئی ہیں یہاں پر دیواریں چھوٹی ہیں ذرا ہی اس لئے میں بیٹھ کر بنا رہی ہیں دیکھیں پرندے جا رہے ہیں شام ہو گئی ہے نا اس لئے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اب آہستہ آہستہ ہی ہے میں بھی لوگ بنا رہی ہوں دیکھیں شاید صحیح ہو جاؤں ابھی تک تو صحیح نہیں ہوئی ہو جاؤں گی صحیح آہستہ آہستہ ایسے ہی ہوتا ہے تو اب مجھے دیں اجازت نیک دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا آمی اناسیر ہو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک اچھی گفتگو کے ساتھ اور ایک اچھی یاد کے ساتھ اللہ حافظ